دوستو اگر آپ بھی جڑے جا کو بہترین بلے باز مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیننے کی ٹیم کو ایک ہارے وے میچ میں جتانے کے بعد آخرکار جڑے جا نے اپنے بیان میں اس بات کا خلاصہ کر ہی دیا ہے انہوں نے انیس میں آور میں کیسے چیننے کی ٹیم کو ایک ہارے وے میچ میں جتا دیا آخرکار دھونی پر انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے چیننے کی اس شاندر جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چیننے اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں اس سال کے آئی پیل کا سب سے زیادہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے آئی اور توفانی شروعات کے باوجود وہ چیننے کے گیندبازوں کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی انکٹی شہیر اور شبمن گل ماتر تیس سے چالیس رن ایک ساتھ مل کر بنا پائے درپاٹھی کے بلے سے پہنٹالیس رن نکلے رسل بھی لگ بک بیس اکیس رن بنا گئے اور دینیش کارتک بھی چھبیس رن بنا کر ٹیم کو جیسے تیسے ایک سو اکتر تک لے گئے تھے چیننے کی ٹیم کو پورے ایک سو پہتر رنوں کا لکشے ملا جائر سی بات ہے کہ لکشے تو چھوٹا نہیں تھا لیکن چیننے کے بلے باز تیار تھے کولکاتا کی ٹیم کے پرخچے اڑھانے کے لیے میدان میں آتے ہی گائک وڑ اور ڈپلسز کے بلے سے اتنی تیجی سے رن نکلے کہ لگا مقابلہ تو پندرہ آور میں ختم ہو جائے گا لیکن ٹویسٹ آیا جب یہ دونوں کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد موین علی اور رائیڈو بھی جلدی سے آؤٹ ہو گئے بازی کا پریشر اب رینہ اور دھونی کے کندوں پر آتا نظر آ رہا تھا تب ہی دوستو ایک ہی آور میں لگا تار دھونی اور رینہ کا بھی ویکٹ گر گیا اور میدان پر اب جڑے جا اور سیم کرن تھے اتنے کے لیے کافی زیادہ رن چاہیے تھے بارہ گیندوں میں لگ بک چھبیس رن لیکن تب ہی جڑے جا نے چمتکار کر دیا انیس میں آور میں چار گیندوں میں دو چھکے اور چوکوں کی مدد سے بیس رن جڑ کر انہوں نے پورے میچ کو وہیں ختم کر دیا تھا مقابلہ اپنے آخری آور میں پرویش کر گیا جہاں جڑے جا اور سیم کرن آؤٹ ہوئے لیکن آخری گیند پر ایک شوٹ لگا کر دیپک چہر نے اپنی ٹیم کو ایک ہارے وے میچ میں جتا دیا جیت کا اصلی کریڈر تو دوستو جڑے جا کو ہی جاتا ہے جنہوں نے چار گیندوں میں بیس رن لگائے تو ماندہ میچ بننے کے بعد جب جڑے جا شاردول تھاکر کے ساتھ انٹرویو میں تھے تو انہوں نے کچھ ایسے خلاصے کیے اس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے لیکن دوستو سب سے پہلے شاردول تھاکر نے رویندر چڑے جا کے ساتھ مزاک کرتے ہوئے اس انٹرویو کی شروعات کرتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ ہے سر رویندر چڑے جا اور ان کا انٹرویو لے رہے ہیں لارڈ شاردول تھاکر تو اتنا سن کے ہی چڑے جا کے چہرے پر اسمائل آگئی تھی جس کے بعد وہ شاردول تھاکر کو تھپڑ بھی دکھاتے نظر آئے لیکن مزاک میں کے بعد شاردول تھاکر چڑے جا سے پوچھتے ہیں کہ انیس میں اوور میں پریشر اتنا زیادہ تھا جیتنے کے لئے رن چاہیے تھے لیکن آپ نے چوکے اور چھکوں کی برسات کر دی وہ سب کیسے ہوا جواب دیتے ہوئے چڑے جا نے کہا کہ چین نہیں کا کھلاڑی ہوں تو ایسی سیچویشن کی تو مجھے عادت ہے لیکن سچ بتاؤ تو اس سمیے پر میرا کیول ایک ہی مقصد تھا اگر گیند میرے زون میں آتی ہے تو مجھے بڑے شارٹ کھیلنے تھے کہ ایک یا دو رن سے کچھ کام ہونا نہیں تھا اس لئے میں نے بڑے شارٹ کھیلنے کا پریاس کیا اور پرسد کرسنا نے بھی زیادہ باہر کی طرف گیندے ڈالی جس سے شارٹ لگانے میں تھوڑی آسانی ہوئی ہماری ڈیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے موقعوں پر کبھی بھی پریشر نہیں لینا ہے بس تو چاہے گا ہی کہ ہم رن نہ بنا پائیں لیکن اگر ہم بڑے شارٹ کھیل جائیں گے تو کیول ایک شارٹ ہمیں میٹ جتا سکتا ہے آج بلکل ویسا ہی ہوا کیول ایک چھکے نے سارا پریشر مجھ پر سے ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد تو کیول مجھے ٹیم کی جیت ہی دکھ رہی تھی سو اس کے بعد جڑے جا اور شاردل تھاکور کے بیچ میں کافی دیر تک ہنسی مزاگ بھی چلا کوئی بتائے دوستو کہ پچھلی پار بھی ایسی میدان میں کولکاتا اور چینے کی ٹیم جب آمنے سامنے تھی تو ایسی ہی سیچویشن بنی تھی لیکن وہاں پر کولکاتا کی ٹیم جیت گئی تھی جو نے اس بات کا بھی ذکر کیا لیکن کہیں نہ کہیں دوستو جڑو نے سب کا دل جیتا ہے پرندو آپ سبھی جڑے جا کی بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ننیواد